موڈی سرکار کے پہلے بجٹ کو لے کر ہمیرپر میں کچھ بڑھ کے لوگوں نے سراہا ہے تو کچھ بڑھ کے لوگوں نے اسے بیکار بجٹ بتایا ہے بہنی بجٹ میں اس پر پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہونے پر بھی لوگوں نے روشت بک کیا ہے کیونکہ اس سے مہنگائی بڑھے گی آئی جانتے ہیں ان کی رائے تو آج جو یونیڈ بجٹ پیس کیا گیا اس میں سب ہی کرداتوں کو پانچ لاکھ تک کی چھوٹ دی گئی اور اس میں کسی کی انکم چاہے پانچ لاکھ سے کم ہے چاہے پانچ لاکھ سے زیادہ ہے سب کو پانچ لاکھ کی چھوٹ جوابوں دی گئی اس کے ساتھ جن کی انکم دو کروڑ سے اوپر ہے ان کو تین پرسنٹ کا ایک ایڈیشنل ٹیکس جوابوں لگایا گیا ہے اور جن کی انکم پانچ کروڑ سے اوپر ہے ان کو سات پرسنٹ کا سرچارج ایڈیشنل ٹیکس جوابوں اس پر لگایا گیا ہے اس سے جو کرداتوں کے بیچ میں بھی سمتا تھی کہ کسی کی ہائر انکم یا لور انکم لور انکم بالوں کو جو ہے اس کا فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھارت سرکار نے دیا ہے کیونکہ ہائر انکم بالوں کو ٹیکس زیادہ لگا ہے اور لور انکم بالوں کو ٹیکس کم لگا ہے اس کے ساتھ پہلے جو ہاؤسنگ لون کے اوپر جو انٹرسٹ لیتے تھے اب سرکار نے پنتالیس لاکھ تک کے ہاؤسنگ لون کے اوپر اگر کسی نے کوئی ہاؤسنگ لون لیا تو اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے پہلے دو لاکھ تک کی ریویٹ تھی اب وہ ساڑھے تین لاکھ تک کی کر دی گئی ہے تو ڈیڑھ لاکھ کا ایک بہت بڑا ریویٹ جو اب وہ سب کے لیے دیا گیا ہے ڈیڑھ لاکھ کا مطلب ہو گیا ہے کہ اگر ہائیسٹ انکم ٹیکس لیب میں ہم دیکھا جائیں دیکھیں ہم تو اس میں پچیترہ جار رپے کا پنتالیس جار رپے کا بینفیٹ اس میں تیس پرسنٹ کے ساف سے پنتالیس جار رپے کا بینفیٹ جو اب وہ اس میں اس میں ایک بینفیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سرکار نے اور بھی ایک ایم ایس ایم ای کے لیے انڈرسٹرل سیکٹر کو بڑھانے کے لیے میڈیم این سمال انٹرپریزز کے لیے دو پرسنٹ کا انٹرسٹ سبونشن جو وہ انونس کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی انٹرسٹ اس کمپنی کو خرچ کرنے کے لیے لون پہ جو انٹرسٹ لگا ہوگا اس کا دو پرسنٹ جو ہے وہ ان کو ایک سبسیڈی کے روپ میں بینک کو چلا جائے گا اس کو ہم بینک انٹرسٹ سبونشن بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بہت جو انسورنس ہے جو جی ایس ٹی میں ریجسٹر ڈیلر ہے ان کے لیے دس لاکھ تک کی ایک فری انسورنس پولیسی جو ہے وہ دے دی جائے گی ان کے لیے دس لاکھ کا ایک پرابدان رکھا گیا ہے اور ڈیڑھ کروڑ تک کے لیے جو سمال ٹریڈرز ہیں یا منفیکچرر ہیں جن کی ٹرنوبر سال کی ایک کروڑ پچاس لاکھ تک ہوتی ہے ان کو ایک پینسن کا پرابدان رکھا گیا ہے کہ جب وہ کام نہیں کرنے کے قابل رہیں گے سٹھ سال سے اوپر جب ان کی عمر ہو جائے گی تو اس میں ان کو ایک پینسن جو ہے وہ دے دی جائے گی ان آرگینائز سیکٹر میں جو لیبرر کام کر رہے ہیں جن کیوں کہیں پہ کوئی پینسن نہیں ملتی ہے ان کو تین ہزار روپے کی ایک پینسن کی یوزنہ جو وہ سٹھ سال کی عمر سٹھ سال کی ایز پرابد کرنے کے بعد ان کو تین ہزار کا ایک پینسن جو ہے وہ ان کو دینے کا پرابدان اس میں رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ملا کے یہ بجٹ ایک بہت بہت اچھا بجٹ ہے اور اس بجٹ میں جتنے بھی پرابدان رکھے گئے ہیں وہ سبھی برگوں کو دھیان میں رکھے گئے ہیں جیسے لو انکم گروپ بالوں کے لیے بھی پانچ لگ تحقیری بیٹ ہو گئی اور ہائر انکم بالوں کے لیے اس کا زیادہ ہی پیکٹ نہیں پڑتا ہے تو اس سے زیادہ کلیکشن کرنے کے لیے گورنمنٹ کو زیادہ جو ریونیو کلیکشن ہوئے گی وہ ہائر انکم سے ہوئے گی اور ہائر انکم بالوں کو انہوں نے تین پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ کا سات پرسنٹ کا ایک پرابدان جو وہ رکھا گیا ہے جن کی انکم دو کروڑ اور پانچ کروڑ سے اوپر ہے اس طرح سے میں سمتا ہوں کہ ایک اچھا بجٹ یونین بجٹ جو وہ فیس کیا گیا آج جس میں ایک ایوے بلنگ کو وہ ختم کرنا جا رہے ہیں جس میں آن لائن بلنگ ہوگی جو ایوے بل پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایک ریلیف ملے گا اور ایک جو الیکٹرونک لیجر ہوتا تھا جس میں ملٹیپل لیجرز ہوتا تھا جس کی مینیز مینٹین کرنا پڑتا تھا بیپاری کو وہ اب سنگل ہو جائے گا اس سے بہت 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 ریلیف ملے گا اور پانچ کروڑ تک ایک ریلیف بھرنے کا کانسل کو ریکمیٹیشن دیا ہے یہ بہت بڑا ایک سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے کل ملا کر بجٹ گریب تپکے کو دھیان میں رکھے بنایا گیا ہے اور جو بھی ٹیکس کی کولیکشن کے لیے جو بھار ڈالا گیا ہے ریونیو کولیکشن کے لیے وہ امیر ورق کے اوپر ڈالا گیا ہے جیسے سر نے بتایا کہ ایڈیشنل سرچارج لگائے ہیں جن کی ہائر انکم سلابز ہیں بٹ اس بجٹ میں جو میں امید نہیں کر رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے جو پرائزیز ہیں وہ بڑھا دی ہیں اور جس کے کارن کیا ہے کہ ہمارے کیچن سے لے کے ہمارا مینوفیکچرنگ انڈسٹری تک اس کا ایمپیکٹ پڑے گا جس سے تھوڑی انفلیشن بڑے گی اور تھوڑا ایکانومی کو ہمارا ایسا گروتھ جو ہے وہ تھوڑا رکھ سکتی ہے اس میں بجٹ میں کوئی خاص ایسی بات نہیں جسے عام آدمی کو کوئی رہات ملے بجٹ میں انکم ٹیکس کو لے کر کوئی ایسی چینجز نہیں ہیں جو اس بجٹ میں پیس کیے گئے انترین بجٹ جو سرکار نے پیس کیا تھا ویسے کا ہی سیم وہی رہا صرف اڈیشن ایسا ہوا کہ جو کیس بیڈرول ہے وہ ایک کروڑ سے اوپر کوئی کیس بیڈرول کرے گا تو اس کے اوپر دو پرسینٹ ٹیڈیس کٹا جائے گا جب اس پروڑیجن کی بھی کوئی ایسی جرورت نہیں تھی کیونکہ ایسے پروڑیجن پہلے سے ہی انکم ٹیکس میں ہیں تو سرکار نے کوئی ایسا کارا کوئی زیادہ خاص امجنطہ کے لیے نہیں کیا صرف سرکار کا کام تھا جو سرکار نے کرنا تھا اور لوگوں کے سامنے بجٹ اپنا پیس کرنا تھا باقی سب ایسا ہی ہے جیسے پہلے سیم بجٹ کاریگرم بھی وقت تو چلے چھوٹے سے بریک کا ایموت ہے بریک کے بعد